جب نوٹ بندی ہوتی ہے ان کے بیدان پرشت سدسیوں کا نام آتا ہے کون سی پالیسی ہے اس باتی جنتہ پارٹی کے پاس آپ تو ترنگے کے بھی آج تیس تیس روپے لینا شروع کر دیئے تو نمسکار درشکوں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز فور یو اور میں ہوں ساکشی سانی آج ہم موجود ہیں عام آدمی پارٹی کے دفتر میں جہاں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پرطاک سینگ جمبال جی تو نمسکار سر بہر شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے جو پترکار وارتہ رکھی تھی اس میں جو کچھ تاریخیں ہیں جو ہمیں سننے کو ملی ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے دیکھیں سب سے پہلی بار آج پورا دیش پورا دیش آج بھاتی جنتہ پارٹی کے نیترت والی سرکار جو ہے وہ ارث پبستہ اور بے روجگاری کے آگے نتمستق ہو چکی ہیں اور وہیں امانداری اور ڈرڈ نشچے اور ڈرڈ سنکلپ کا پرمان دیلی کے اندر عام آدمی پارٹی کے نیترت والی سرکار جس کا نیترت ماننی مکہ منتی اروند کے اجریوال جی کر رہے ہیں وہ پورے دیش کے اندر پورے دیش کے اندر ایک نئی سوچ اور نئی ارجال آ رہے ہیں سر ماف کیجئے گا پر لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جمہ کشمیر کو دیلی کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ اگر دیلی کی بات کی جائے دیلی میں بہت زیادہ پرائیوٹائزیشن ہے جمہ کشمیر سے الگ رکھ کر اگر دیکھا جائے تو پر لیکن جمہ میں ابھی بھی نوجوان جو ہیں وہ دھکے کھا رہے ہیں یہ بہی اسی دیلی کی بات ہم کر رہے ہیں جس دیلی کو لے کر آپ سب دو یا چودہ سے پہلے پہلے اروند کے جیوال کے نیترتب میں سرکار آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ دیلی کی سرکار گاٹے میں چڑھ رہی ہے جس دن سے مانینی اروند کے جیوال نے نیترتب اس سرکار کا کرنا شروع کیا سی اے جی کی رپورٹ میں کھلا سا ہو گیا سات ہجار سات ہجار کروڑ کے اوپر آج دیلی کی سرکار منافع میں چل رہی ہے جمہ کشمیر کا کم بیزنا بھلے ہی نہ کریں لیکن جن آنکڑوں کی بات میں نے آج کی ان آنکڑوں پہ آپ کو ایک بار بیچار کرنا پڑے گا آج دیلی ایک نئی اپلبدی کو شونے جا رہا ہے کل منیز سو سوڈیا جنہ اپن مکہ منطری نے دیش کے سامنے پورا ویزن رکھا وہ ویزن کیا تھا کہ پانچ ریٹیل بجاروں کا پنر وکاس کیا جا رہا ہے جس سے دیلی کے ارتبوبستہ کو تو مجبوتی ملے گی ملے گی آنے والے پانچ سالوں میں بیس لاکھ نوجوان کو روجگار ملے گا اگر کمپیزن کر لیجی آج جمہ کشمیر کے بجار کے ساتھ آپ کیجئے کمپیزن رگنات بجار کے ساتھ وہ رگنات بجار جو دیر سو سال پرانا بزار ہے وہ رگنات بجار جس کا پنر وکاس کیا جانا تھا جہاں مارول ایک کلر کا ہونا تھا جہاں پہ بجلی اور پانی کی ببستہ انڈر گرونڈ ہونی تھی وہ رگنات بجار جہاں کے تمام دکانوں کے شٹر ایک جیسے ہونے تھے وہ رگنات بجار جہاں پارکیں کی ببستہ ہونی تھی وہ کنک منڈی جو جمہ کشمیر کے ارتبوبستہ کی ریٹ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا آج کنک منڈی اپنی حالت کو دے کر اپنے آنسوں سے رو رہا ہے کیوں نہ کمپیزن کی کریں ہم دلی سے وہی دلی وہی دلی آج فوڈ ہب کا پونر وکاس کرنے جا رہی ہے وہی دلی آج راتری کی ارتبوبستہ کو مجبوت کرنے کے لیے ٹرک فوڈ پالیسی لا رہی ہے وہ ٹرک فوڈ پالیسی جس کا امریک امریکہ اور یوروپن سیٹیز کی ترج پہ دلی میں لانے کا پریانس ہے جس سے دلی کے ارتبوبستہ کو مجبوتی ملے گی اور جمہوں کی ارتبوبستہ کیسے مجبوت ہوگی جمہوں کی وہ ارتبوبستہ آپ نے انیس کے بعد ایک بڑے بڑے سلوگنز دیئے کہ جمہوں کشمیر کے ارتبوبستہ کو مجبوت کرنے کے لیے بہت سے انویسٹر آ رہے ہیں جہاں نیا بکاس ہوگا جمہوں کشمیر کے نوجوان کو روجگار ملے گا لیکن ملا کیا سنٹر فار مونیٹرنگ انڈین ایکنومی کے سربے میں ثابت ہو گیا کہ جمہوں کشمیر آج بے روجگاری کی در میں ایک نیا اتحاس رچنے جا رہا ہے اور راشتی استر کی بے روجگاری میں جمہوں کشمیر ابل دشاہ میں آ چکا ہے ہم کیوں نہ کمپیسن کریں آئے دلی کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ دلی کے اندر آج امانداز سرکار ہے دلی کے اندر نشچے والی سرکار ہے اور دلی کے اندر وہ سرکار ہے جو لوگوں دوبارہ بنائی ہوئی پالیسیز کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ وہ سرکار ہے جس نے نوجوان کا پیسہ لوٹا اور کو سوٹا میں آپ کو ایک آنکڑا دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پی ڈی بی کے گھڑھندن کے ساتھ رہی دو یار سولہ سپتمبر دو یار سولہ سے لے کے مارچ دو یار بیس تک سرویس سیلیکشن بورٹ بے روجگار نوجوانوں سے ستتر کروڑ روپیا انٹھتا ہے یہ آٹیہ اس سے خلاصہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیے ہم کمپیازن کیوں نہ کریں اسی کے ساتھ ساتھ اگر ابھی آپ نے ایمانداری کی بات کی ہے تو پھر اے سی بی دوارہ کتنے ایسے ابھیان چلائے جا رہے ہیں جن میں کئی گورنمنٹ اوفیشلز کو پکڑا جا رہا ہے جنہوں نے کرپشن کیا ہے یا پھر انہیں دھاندلی کرتے ہوئے کہ انہوں کو پکڑا جا رہا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ کرپشن کو ہمارے جمہو کشمیر سے ہٹانے والے سٹیپس ہیں بلکل ہٹانے والے پرائز ہیں میں کہوں بلکل ہٹانے والے سٹیپ اینڈ کے سب انسپیکٹر کی برتی کا گھٹالہ ہوتا ہے ایک پیپر دوبارہ یہ کھلاصہ کیا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر کا ایک اندر سرکار میں منطری ہے اس کا سرکشہ میں تینات سرکشہ میں تینات ادھیکاری کا نام اس میں آتا ہے کون ہے وہ مجھے بتائیے کہاں ہیں آج وہ ای ڈی کہاں ہیں آج وہ کرائم برنچ کہاں ہیں وہ لوگ آج اور ایف اے کے بارے میں کیا کہیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہاں پہ ہیں وہ لوگ اس منطری کا نام مجھاگر ہوا نہیں ہوا فائننس ایک آنٹ میں جو داندلی انہوں نے کہا مان لیا داندلی ہوئی کون لوگ تھے سامنے نہیں آئے فائنن ایمجنسیز کا پپر لیک ہوتا ہے عام آددی پارٹی نے اس کے ثبوت تک دینے کو تیار بیٹھی ہے پپر لیک ہوتا ہے کوٹ مان لیتا ہے لیکن لیک کہاں سے ہوتا ہے کسی کا نام سامنے نہیں آیا تو کہاں آپ برستہ چار کو ختم کر رہے ہیں اور وہ بھی باتی جنتا پارٹی والے لوگ برستہ چار ختم کریں گے جو برستہ چار میں خود سے ملی لیتا ہے جب نوٹ بندی ہوتی ہے ان کے بیدان پرشد سدسیوں کا نام آتا ہے کوئی کاروائی نہیں ہوتی کسی طرح کا کوئی بھی اس میں نام مجاگر نہیں کیا جاتا لیکن پورے جمع کشمین میں دیکھا آپ بے روجگاروں کے ساتھ جس طرح کا بیوار کریں بے روجگار آج دیکھ رہا ہے اور رہی بات عام آدمی پارٹی کی امانداری کا ہم نے پرمان دیا ہم اگر دلی مارڈل جا پنجاب سرکار کی مانداری لے کر آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ آتے ہیں تو ہم پرمان دیتے ہیں ہمارا ایک منطری ایک منطری ماتر ایک منطری ایک پرتیشت کمیشن کی بات سامنے آئی ماننی اروند کے جریوال جی نے جو نیشنل کنوینئر ہیں دیکھئے کہاں پہ ہے وہ منطری اور باتی جنتہ پارٹی کے منطریوں پہ تو کئی آروپ ہیں جہاں پہ تو سرکاری جمین ہڑپنے کے بھی آروپ ہیں لیکن کوئی بھی منطری آج کسی کاروائی میں ہے تو اس اس باتی جنتہ پارٹی سے کوئی امید نہیں کر سکتے اور وہ سرکار یہ کہتی رہی کہ ہم نوجوان کو سشکت کریں گے سشکت کرنے کا میں آپ کو جیتا جاتا اداران دے رہا ہوں اٹھائیس جنبر سے لے کر شبیس فیبری دوزہ تیس کو ایک انتراستی فیسٹیول ہونے جا رہا دلی کے اندر وہ جوان کو ایک پلیٹ فرم دینے کی بات ہے اس سے ارث ووستہ موجود کرنے کی بات ہے جس سے پورے دنیا بر میں دلی کا مان اور سمان بڑھے گا دلی کی کلہ سنسکرتی کو ایک نئی پہچان ملے گی دلی کے ارث ووستہ کو نئی پہچان ملے گی دلی کے نوجوان کو ایک نئی مانچ ملے گا لیکن بتائیے جمہو کشمیر میں کہاں پہ ایسا مانچ تیار کر رہے ہیں کونسی پالیسی ہے اس باتی جنتہ پارٹی کے پاس آپ تو ترنگے کے بھی آج تیس تیس روپے لینا شروع کر دی ہیں کیا یہ باتی جنتہ پارٹی ہے سر اگر آپ نے ابھی یوہوں کی جب بات چھیڑ ہی دی ہے سکیم جو ہے نکالی گئی تھی جس سے سبھی اگنی پر سکیم کہہ رہے تھے اور کئی ایسے یوہا تھے جو اس کے ویرود میں بھی تھے اور کئی تو ایسے تھے جو اس کے سمرتھن میں بھی تھے اور جو سمرتھن میں تھے ان کا کہنا تھا کہ اٹ لیسٹ ہمیں روزگار تو مل رہا ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکھیں اگر ایک سوال پورا دیش آج پوچھ رہا ہے آپ نے نوڑ بندی کی موڈی صاحب کہتے رہے سمجھنے کی جرورت ہے بڑی اچھی پالسی ہے آپ نے جی ایس ٹی لائے بارتی جنتہ پارٹی کے منطری کہتے رہے بڑی اچھی پالسی ہے دیش ہتمیں بس سمجھنے کی جرورت ہے آپ نے کسان کانون لائے آپ نے کہا کسانوں کے ہتمیں ہیں دیش کے ہتمیں ہیں سمجھنے کی جرورت ہے آپ نے اگنی پتھ اگنی بیر پالسی کو لائے آپ نے کہا نوجوان کے لئے بڑی اچھی پالسی ہے سمجھنے کی جرورت ہے مجھے بتائیے کیا سمجھدار بارتی جنتہ پارٹی میں ہی ہیں پورا دیش کے اندر کوئی سمجھدار ہی نہیں بچا گیا آپ کے بنائے ہوئے تمام قانونوں کو آپ کو رد کرنا پڑا صاف جاہر ہوتا ہے کہ نہ سمجھ صرف آپ ہیں اور پورا دیش سمجھدار ہے اور نہ سمجھی آپ میں ہیں تو میں سیدھا یہی کہوں گا کہ بارتی ینتا پارٹی والے خود میں ہی سمجھدار بنے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید شاید ان کی سمجھداری سے ہی دیش چلے گا پر ایسا ہونے والا نہیں آج ڈالر کے مقابلے روپیہ لڑکتا جا رہا ہے وہ روپیہ جس کے لئے موڈی صاحب بڑی بڑی ترکیریں کرتے تھے آج اس روپیہ کی کیا حالت ہے آپ کے سامنے ہیں پیٹرول ڈیزر کے دام کہاں پہ ہے سرسو کے تیل کے دام کہاں پہ ہے جب سمریتی رانی جی سلنڈر تھوڑا سا بڑھتا تھا تو آپ سلنڈر لے کے سرکوں پہ آ جاتے تھے جب کہیں کھانے پینے کے چیزوں کے دام بڑھتے تھے راہ ناج سنڈر سرکوں پہ آ جاتے تھے آئے وہی گریلو سلنڈر گیارہ سو روپیہ کے قریب پہنچ گیا آج کوئی بھی باتی جنتہ پارٹی کا نیتہ باہر نہیں ہے تو کیا سوال نہیں بنتا کیا دلی موڈل کا کمپیازن نہیں بنتا آئے پورا دیش امانداری والی اس دلی سرکار کی طرف نجریں اٹھائے دیکھ رہا ہے کہ کب وہ امانداری کا نیترہ تب ہمارے راجیوں میں آئے گا آج جمہو کشمیر بھی اس راہ پہ چل پڑا ہے میں اسی سندر میں آپ سے ایک اور بات چیز چھیننا چاہوں گی آپ بھی جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار پنجاب میں جب آئی ہے تب اس کے بعد وہاں پہ کئی اپدروی جو ویواد ہیں وہ دیکھنے کو ملے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ کئی لوگ ہیں ایسے جن کا کہنا تھا کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار وہاں پہ آنے کے بعد اس طرح کی پرابلمز جو وہاں پہ زیادہ بڑھ گئی تھی مجھے ایک بات بتائیے آپ کو پرابلم تو دکھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھئے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار آنے پر بے روجگہ جہوں کے لئے کیا کیا وہ کھنن مافیا جو ہمیشہ سرکار گھاٹے میں چلتی تھی وہ محکمہ گھاٹے میں چلتا تھا عام آدمی پارٹی کی سرکار آنے پہ آج وہ کھنن مافیا ختم ہو چکا ہے آج وہی وہی کھنن بیواغ آج منافع میں چل رہا ہے رہی بات دیکھئے دیکھئے میں آپ کی بات پوری کروں جن ادبریوں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ دیکھئے لا آن آرڈر کو منٹین کرنے کے لئے ہی لوگ سرکار چنتے ہیں اس سرکار بکھو بھی اس کام کو انجام دے رہی ہے رہی بات بپکش کے کچھ لوگ جانبوج کے ایسی ستھیتی وہاں پیدا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن ہماری سرکا سکشم ہے وہ ان لوگوں سے بھی نپٹ لے گی اور برستہ چاریوں سے بھی نپٹ لے گی اور ان مافیوں سے بھی نپٹ لے گی اس ریپورٹ کارٹ کو لے کر پانچ سال جب کاریل پورا ہو گئے سرکار کا ہم اس پہ پھر چرچہ کریں گے آپ دیکھئے جتاں دلی مادل پہ آج کوئی بھی پرشنچن نہیں ہے پنجاب کی سرکار پہ بھی آپ کو کوئی پرشنچن اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا میں اسی کے ساتھ جب آپ نے روزگار کی بات چھیڑی تھی تو اس کے سندر میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کیا دلی کی سرکار میں ایسیڈ اٹیک کے جتنے بھی وکٹمز ہیں کیا ان کو روزگار آسانی سے مل جاتا ہے کوئی بھی نوجوان جو جس طرح کی قابلت رکھتا ہے جہاں یہ لگتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے سکشم ہے یہ اس کی قابلت ہے چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی طرح کا بھی وکٹم ہو اروند کی سرکار کسی بھی کسی بھی نوجوان کے ساتھ انیائی نہیں کرتی کوئی ایک پرمان آپ لا دیجئے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا روزگار کو لے کر دیکھیں روزگار کو لے کر سرکاری نوکری ایک بھی کلپ نہیں ہے اس کے ساتھ روزگار کے بڑے سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو پیدا کیا جا سکتا سرکار کر سکتی ہے جو نئے پانچ ریٹیل بجاروں کا پنر گھٹن کرنے کا جو کام ہے جو فوڈ ہب بنانے کا کام ہے جو فوڈ ٹرک پالیزی لانے کا کام ہے یہ وہی روزگار کے افسر ہیں جس کو پیدا کرنے کا پریاس سرکار کر رہی ہے تو ایسے ایسی چیزوں کو لے کر سرکار دلی کے اندر ایسے پریاس کر رہی ہے کہ تمام ہر نوجوان کو کوئی بھی ہو اس کو روزگار ملے اسی بیزن کے ساتھ آم جمہ کشمیر میں آئے ہیں اسی بیزن کو لے کر پورے دیش کے اندر آج عام آدمی پارٹی جا رہی ہے اور دیش کے اندر آج عام آدمی پارٹی ایک بکلپ اور سنکلپ بن چکا ہے اسی کے ساتھ ایک آخری سوال میرا آپ سے رہے گا آپ دلی سرکار کی بات کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ دلی میں جو نربیا کیس ہوا تھا ابھی بھی دلی کو ریپ کیپٹل آف دہ کنٹری کہا جاتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اروند کیجری وال صاحب کی سرکار کو اس پر بھی تھوڑا دیان دینا چاہیے اور جتنے بھی دشکرم کرنے والے لوگ ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے دیکھیں پہلی بات جس ان سے اروند کیجری وال کے نیترتب میں دلی سرکار چل رہی ہے آپ ایک چیز تو سمجھئے کہ مہلا ششکتی کرن کو لے کر جس نے پریاس عام آدمی پارٹی کی سرکار نے بہاں کیے اتنے کسی نے نہیں کیے رہی بات پولیس کی وہاں پولیس کی منیٹرنگ جو ہے وہ کندر کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ دلی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بھی آپ کو جاننا پڑے گا لیکن ہم پھر بھی مہلا ششکتی کرن کو لے کر مہلا کی سرکشہ کو لے کر اروند کیجری والا سرکار بچن بد ہے لیکن پولیس کا وہاں دھرپیو کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پولیس کی منیٹرنگ پوری طریقے سے دلی سرکار کے ہاتھ میں دے دیجئے آپ کو شاید اس پہ بھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت بہت شکریہ اب میں آپ لوگوں سے اجازت لنا چاہوں گی اور ملیں گے دلے ویڈیو میں اور تب تک کے لئے آپ لوگ مجھے اجازت دیجئے ساکشی سانی نیوز فور یو